اعوذ بالاہی من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ و صحبہ و بارک و سلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سی ناظرین کرام آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجعان ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں اور علم الاقاقیر جڑی بھٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فیادے میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جو کہ اسرار مقفیہ میں سے اور اجائب طب سے ہوا کرتے ہیں مجرب المجرب نسکاجات جو خاص صاحب کے سینے کے راز ہوا کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں بہت سارے دوستوں نے مجھے فرمایا کہ آپ کوئی دل اور دماغ کی کمزوریوں کے لیے اور زفے با کے شائقی حضرات جو ہیں ان کے لیے کوئی مجرب المجرب نسکاجات جو ہے وہ ہماری خدمت میں ارض کریں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناجگرام اس باب میں بہت جو ہے وہ میں اتیاد برتتا ہوں تاکہ وہ نسکاجات آپ کی خدمت پر زکیے جائیں جو کہ بلکل سہل ہو بنانے میں بلکل آسان ہو وہ نسکاجات میں گریز کرتا ہوں کہ جو مشکل ترین ہو اور جن کو کوئی تیار نہ کر سکے ایسے خزانے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا جسے کوئی خاصل نہ کر سکے ہمیشہ بات وہی ہونی چاہیے جو بلکل ممکن ہو اور ہر کوئی اس کو پا سکے یا کر سکے ناجگرام بہت سارے نسکاجات میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں اور بہت سارے نسکاجات جو ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فیدہ خود سکے ایک ایسی ترقیم میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں جو کہ زوف دماغ اور زوف دل کے لیے دل کی کمزوریوں کے لیے ایک لا جواب اکسیر ہے اور ایسے زوف با کے شاکی حضرات کے لیے مفید ہے جن کی باوجہ کسرت جمع فل جمع میں بہت کم حض حاصل ہوتا ہے یا انتشار کامل نہ ہوتا ہو اس کے لیے یہ دوا کیا ہے ایک تلسم ہے ایک سہرکاری ہے ایک لا جواب اکسیر ہے ناظر کرم ناظر کرم ہمیشہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ جو تیر بہتف ہو نسخہ وہ آپ کی خدمت پر ارز کرنا چاہیے تو ناظر کرم دل کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے دماغ کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یعنی اصابی کمزوریوں دور کرنے کے لیے اور ایسے حضرات جو کہ زوف با کے شاکی ہوں اور جن کو انتشار بھی کامل نہ ہوتا ہو ان کے لیے یہ دوا کیا ہے ایک تریعاق ہے آپ نے لینا ہے شاک مرجان پائن تولا عمدہ شاک مرجان جو ہے وہ پائن تولا آپ نے لینا ہے اور ہمیشہ کسی موت پر دعا کھانے سے مرجان خریدہ کریں جو کہ بالکل تازہ ہو پائن تولا آپ نے لے کر ہاون دستے میں یعنی چٹو گٹے میں کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد اس کو پوڈر کر لیں میدہ سا کر لیں اس کو کھرن میں ڈال لیں اور اس پر جو ہے وہ آپ نے ارق غلاب پانچ آتشہ یہ یاد رکھیے گا عام دعا فروشوں سے مل جاتا ہے خود بھی آپ گھر تیار کر سکتے ہیں کسی موتبر حکیم سے خرید لیں کسی طرح آپ نے پانچ آتشہ ارق غلاب حاصل کرنا ہے اور پورا ایک بوتل آپ نے حاصل کرنا ہے یعنی ارق غلاب جو ہے ایک بوتل آپ نے حاصل کرنا ہے تو نازی کرام غالباً یہ کم از کم آدھا کل ہونا چاہیے ایک بوتل سے مراتیم پا ہوگی ہوتی ہے تو اس سے کم ملے تو پھر کم سے کم آدھا کل ہونا چاہیے نازی کرام اور آپ نے لینی ہے ایک دختری پوری جو ہے وہ ورق نکرا کی یعنی چاندی کے ورق کی آپ نے تھوڑا سا ارق ڈال کر مرجان کو کھرل کرنا شروع کرنا ہے اور اس کو کھرل کرتے جانا ہے اور ایک ورق جو نکرا ہے اس میں چھوڑ دے گا ہے اور اس کو کھرل کرتے جانا ہے جب وہ بالکل آپ کو یقین ہو جائے کہ ورق نکرا ختم ہو چکا ہے مرجان میں حل ہو چکا ہے پھر دوسرا شامل کرنا ہے اسی طرح کھرل کرتے جائیں اور تمام کے تمام ورق جو نکرا ہے وہ اس میں ختم کر دیں اور تمام کا تمام کھرل کرتے جائیں کہ تمام کا تمام ارق جو ہے ارق غلاب جو پانچ آدشہ ہے وہ ختم ہو جائے بالکل ختم ہو جائے اور اس کو اچھی طرح سے کھرل کر کے شیشی میں سمال رکھیں تو ناظر کرام یہ آنچ دینے کی ضرورت نہیں یہ جو کھرل کی رگڑ ہے اس سے ہی کشتہ تمام داتیں داتیں کشتہ ہو جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ سلیمانیہ کہا جاتا ہے اور جو ہے وہ بہت سارے یہ بالو جنتر آگ جنتر کے جنرل سے انسان محفوظ رہتا ہے یہ مرجان کو صلاحیہ کرنے کی بہت اعلیٰ ترقیب ہے بہت ساری داتوں کا اسے صلاحیہ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں مرجان کی تو ناظر کرام آپ نے اس کو دو رتی ارزانہ سبح شام خمیرہ گاؤزبان میں رکھ کر استعمال کرنا ہے یعنی خوراک اس کی جو ہے وہ دو رتی خمیرہ گاؤزبان میں رکھ کر استعمال کرنے تو نگل جائیں تو ناظر کرام چند دن کے استعمال سے زوفے دماغ زوفے دل دور ہو کر سچ مچ بے شمار طاقت پیدا ہوگی اور وہ زوفے با زوفے با کے شاہ کی لوگ جن کو انتشار کامل نہیں ہوتا ان کے لئے یہ کیا ہے ایک توفہ ہے ایک اکسیر ہے ایک لا جواب اکسیر ہے تو ناظر کرام ایسی ہی اکسیری نسکہ جاعت میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا رہتا ہوں اور جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے جتنے بھی ہمارے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بالا آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹوکیشن آپ کو بلتا رہے